اللہو 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 ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں یہی وہ پیراہن ہوگا جس کو پہن کر میرا بیٹا مہدی آخر الزمان اللہو اللہو اللہ زہور فرمائیں گے اب جو زہور فرمائیں گے تو یہ آپ کا لباس ہے کرتا لمبا کرتا کبا نہیں لمبا کرتا امامہ رسول کا وفی یدہی صیف اللہ اور ان کے ہاتھ میں رسول کی تلوار عزیز و ہندو یہ کہتا ہے کہ وہ آئیں گے تو رام راج ہوگا یعنی ایک گھاٹ کے اوپر بکری اور شیر پانی پانی پیئیں گے ظلم نہیں ہوگا ہر طرف انصافی انصاف ہوگا اس کا مطلب وہ کسی کو بھی مانے لیکن دنیا کے آخری حصے کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو آئے گا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ریڈ انڈینز جن کی تقریباً تعداد امریکہ کے تمام ممالک میں ہے وہ یہ کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا پر نیچر کی حکومت ہوگی ہر طرف ہریالی ہوگی چشمے پانی دے رہے ہوں گے پہاڑوں پہ برف ہوگی پیڑوں کے اوپر پھول اور پھل ہوں گے کوئی بھوکا نہیں ہوگا کوئی پیاسا نہیں ہوگا یہ جب ہے کہ آسمان سے نصیم چلے گی اس نصیم کے نتیجے میں آنے والا نور آئے گا عدل آئے گا انصاف لائے گا عزیز و عیسائی یہ کہتے ہیں سولہ گو سپل یعنی انجیل کا متعلقہ کرنے کے بعد انجیل برناوہ سے لے کر انجیل برناوہ اور تمام اناجیل اربعہ میں یہ لکھا ہوا ہے مضامیر دعوت سے لے کر وسائے وسائے حضرت عیشیہ پیغمبر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ عیسیٰ بیت المقدس پہ نازل ہوں گے زمانے کے ظالموں کو نابود کر دیں گے اس وقت زمین پہ عدل پھیلے گا انصاف پھیلے گا پھر زمین میں خوبیوں کی عبادت ہوگی خدا کا تذکرہ ہوگا عیسائی کے بعد یہود یہ کہتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ موسیٰ پھر ظاہر کھونگے یقیناً موسیٰ ہوں گے یقیناً عیسیٰ ہوں گے لیکن معاون بن کے آئیں گے مددگار بن کے نہیں آئیں گے آئیں گے مدد کرنے علیہ مقدسی یہ لکھتا ہے صبح کا وقت ہوگا مسلمانوں کی فوج بیت المقدس میں ہوگی اچانک بیت المقدس کے چھت پر ایک عبر اترے گا عبر سے اتر دے ہوئے ایک چوان ہوگا جس کا سن چالیس کے قریب ہوگا اس کے اوپر احرام جیسا ایک کپڑا ہوگا ایک لنگ ہوگی ہاتھ میں تلوار ہوگی لوگ پوچھے گے آپ کون ہے تو کہے گا انا ابن مریم میں مریم کا بیتا ہوں ازان ہوگی صفے بیٹھ جائیں گی حضرت مریم کے لال آگے بڑھیں گے اچانک حضرت مہدی فرمائیں گے فضل یبن البردتتقیہ اے مقدس عورت کے فرزند جاؤ نماز پڑھاؤ فرمائیں گے انتا اولا بہا کہا آپ اور کہا میں کہاں 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 میں ہماری روایتوں میں ایک جملہ لکھا ہے حضرت پیغمبر حضرت فرمائیں گے کہے تفضل آگے بڑھئے فصل لے فرمائیں گے انتا اولا بہا اس زمانے میں آپ کے علاوہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے اس کے بعد فرمائیں گے ولکا اقیمت یہ دنیا کی تاریخی جماعت ہے جس کو آپ ہی پڑھا سکتے ہیں وجہ کیا ہے اس جماعت میں عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے حواری بھی ہے اصحابِ قہب بھی ہیں اولیاء بھی ہے اب جہاں موسیٰ موجود ہو عیسیٰ موجود ہے تو کون نماز پڑھائے گا اچانک رسول کی حدیث آئے گی لَوْقَانَ مُوسَى حَيَّنْ لَقْتَدَانِ موسیٰ بھی ہوتے تو میرے پیچھے گھڑے ہو کے نماز پڑھاتے امام فرمائیں گے فرمائیے صاحب کہیں گے نہیں کہیں گے انتہ ابن البرت التقییہ آپ مقدس خاتون کے بیٹے ہیں وہ کہیں گے انتہ ابن فاطمت الزہرہ حقیقت مہدبیت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا موسیقی